میس کمیونکیشن کی ڈگری گولڈ میڈل کے ساتھ حاصل کرنے والے میاں بیوی کی کہانی بڑی دلچسپ ہے بچپن سے تو آپ دونوں بہن بھائی کی طرح رہتے رہیں پھر شادی کیسے ہو گئی فیملی نے ہی ہمیں سرپرائز دیئے کہ آپ دونوں کا ہم نے یہ رشتہ سوچا ہے نکاح کے بعد بھی میں کافی دیر تک ان کو وکی بھائی کہتی رہی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم ناظرین اردو پنٹ پر خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان علی مراد ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کا ایسا پہلا کپل جنہوں نے سیم ڈسپلین میں جو ہے گولڈ میڈل حاصل کی ہیں ہزبن گولڈ میڈل لاتے ہیں میس قوم میں تو وائف کا بھی گولڈ میڈل میس قوم ہے آئیے ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ گولڈ میڈل ان دونوں نے آخر کتنی محنت سے حاصل کیے اور ان کی زندگی کہانی بھی جو ہے وہ بڑی منفرد سی ہے کہ بچپن سے یہ دونوں بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے آئیے اس شادی کی کہانی بھی جانتے ہیں اینی کے زبانی آپ نے تو گولڈ میڈل لے لیا لیکن آپ کی میسیس نے بھی جب لیا تو یہ سن کے آپ کو کتنی حیرت ہوئی افکورس کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پہلے تو انہوں نے لیا تھا انہوں نے مجھے اس طریقے سے موٹیویٹ کیا کہ مجھے مجبور ہو گیا مجھے لینا ہی پڑا نہیں تو صبح و شام مجھے چھتر ہی پڑھنے تھے اتنا زیادہ ڈڑھتے ہیں آگا بس جی زندہ رہنا ہے تو پھر اور رہنا ہے گھر میں تو پھر ڈڑھنا تو چاہیے گا تو آپ نے بتایا کہ پہلے گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا تو آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ کبھی سوچا تھا آپ نے کہ آپ گولڈ میڈل لیں گی اور اس کے بعد اپنے ہسبنڈ بھی اتنا زیادہ موٹیویٹ کر دیں گی کہ وہ بھی گولڈ میڈل آئیں نہیں بلکل بھی نہیں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں گولڈ میڈل لے لوں گی ہاں محنت میں شروع سے محنتی میں شروع سے رہی ہوں اور محنت میں نے کانٹینیو نائن ٹین سے ہی سٹارٹ کر دی تھی لیکن میرے بلکل بھی مائن میں نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کی انعائت ہے جو گولڈ میڈل مل گیا اور جب مجھے پتا چلا اور آپ کی جو ایک کہانی ہے شادی کیسے ہوئی آپ کی یہ بھی ایک بڑی منفرد سی کہانی جو سننے کو ملتی ہے تو مجھے اس کے بارے میں زرہ بتائیے گا ایکٹلی اگر آپ کو تھوڑا سا پریویس سٹوری بتاؤں اس میں بیسکلی یہ تھا کہ میں جب ون اینڈ ہافی ایرز اول تھا تو آئی لاؤس مائی پرنٹس ایون دائٹ کے میں نے دیکھے بھی نہیں مجھے ہوش بھی نہیں ہے تو جو میری میسیس کے فادر تھے اور میرے جو چچا تھے پڑھنے پہ بھی وہی موٹیویٹ کرتے تھے میری دادوں تو بیسکلی ہوا یہ کہ جب میں ٹین ایج میں تھا سولہ سترہ سال کا تھا تو میرے جو چچا تھے جو میرے پاپا کی طرح بھی تھے اور ان کے توریل پاپا تھے میرے چچا تھے ان کی بھی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی تو میں سولہ سترہ سال کا تھا بھی بلکل ینگ تھا اور سٹڈی بھی میں تک کر رہا تھا گریجویشن میں تھا تو پھر یہ ہوا کہ ایک دم سے ذمہ داری مجھ پہ پڑ گئی اب پانچ بہن بھائی یہ تھے ایک میں تھا ایک دادو تھی چچی تھی یہ سارے لوگ تھے اور کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا ہمیں ایک رینڈ کے گھر میں رہتے تھے اور اتنی زیادہ ذمہ داری ایک دم سے جو ہے نا وہ پڑھی ہے تو پھر میں اسی وقت جو ہے نا ایک خاص موٹیویشن کو لے کے جو ہے نا میں گھر سے نکلا پڑھائی کا مجھے بچپن سے بہت شوق تھا ٹھیک ہے اور میں تو بہانے ڈونتا تھا کہ مجھے کب ٹائم ملے اور میں نہ پڑھوں جی زرناب مجھے بتائیے گا کہ بچپن سے تو آپ دونوں جو ہیں بہن بھائی کی طرح رہتے رہے ہیں لیکن پھر شادی ہوئی اور وہ کیسے ہو گئی ہماری شادی یہ ایسے ہوئی کہ ایک دن پہلے جس دن ہمارا نکاح ہوئے اس سے دو دن پہلے میں ان کا رشتہ دیکھ رہی تھی لٹریلی میں ان کو پچھر سینڈ کر رہی تھی لڑکیوں کی تو ہماری فیملی نے ہی کھچڑی بنا کے ڈیسائیڈ کیا اور بس ہمیں سرپرائز دیئے کہ آپ دونوں کا ہم نے یہ رشتہ سوچا ہے میں بی ایس کے تب سیکنڈ سمیسٹر میں تھی جس بلکل یونیورسٹی گئی ہی تھی تو ہم میرے لیے بھی بہت زیادہ ایکسپٹ کرنا اس ریلیشن کو بہت زیادہ مشکل تھا اور ان کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ مشکل تھا بلکل بیہن بھائی کی طرح بیہن بھائی سے بھی زیادہ شاید رسپیکٹفل ریلیشن تھا ہمارا ہمارا ان کو پہلے وکاس بھائی کہتی تھی ہاں میں نکاح ہوئے ہمارا پہلے تو نکاح کے ڈیٹھ سال بعد ہماری رکستی ہوئی اس میں تھوڑا گیپ مل گیا تو نکاح نکاح کے بعد بھی میں کافی دیر تک ان کو وکی بھائی کہتی رہی میں نے محسوسین پلٹیکل سائنس کیا پھر میں نے ایم بی مارکیٹنگ کیا اور خیر میری جو جوب تھی وہ تھی میسی کمیونکیشن کے حوالے جنرلیزم تھی تو جب میرا ایکسپیرینس یہ تھا تو میں نے بھی ان کو یہ کہا کہ آپ بھی نہ جنرلیزم میں کانٹینو کرو میں ان کو ادمیشن لے دیا یہ جنرلیزم میں کرنا سٹارٹ ہو گئی اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھے جب جو ہے نہ وہ تھوڑا سا یہ فیل ہوا کہ یہ نہ اچھا گروہ کر رہی ہیں ان کے مارکس ان کے سی جی پی بہت جو ہے نہ وہ اچھا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نہ اسی کو جو ہے نہ زیادہ اچھے طریقے سے کرو تاکہ کوشش کرو کہ آپ کا جو ہے نہ وہ گول میڈل آج رہے تو میں نے جو ہے نہ وہ ان کو بسیکلی پڑھ یہ رہی تھی اور جب ان کو کسی بھی ٹاپک پہ جو ہے نہ وہ ہیلپی ضرورت ہوتی تھی کہ مجھے کال کر لیتی تھی مجھے کہتے ہیں مجھے یہ ٹاپکٹ سمجھ نہیں آرہا اور میرے پاس ڈگری تو نہیں تھی لیکن ایکسپیڈینس چونکہ اس طرح کا تھا تو میں ان کو فون پہ جو ہے نہ وہ گائیڈ کر دیتا تھا اب جب وہ والا یہ جا کے لکھتی تھی افکورس جو پروفیسرز ہوتے ہیں جن کو ریل میڈیا کا پتہ ہے تو عزارتے پر جب پیپر اگر تجھ ڈیفرنٹ سا پڑھتے تھے تو ان کو واقعی طرح اچھا لگتا تھا جو ریل میڈیا میں ہوتا ہے تو افکورس ان کے جو ہے نہ وہ مارکس وہ اچھے آ جاتے تھے اب بیسیکلی ہوا یہ کہ جب ان کو یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ پڑھ یہ رہی ہے جنرلزم جبکہ پڑھا میں رہا ہوں جبکہ میرے پاس ڈگری بھی نہیں ہے انہوں نے مجھے یہ موٹیویٹ کیا کہ کیوں آپ کیوں نے والی ڈگری کر لیتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس دو ڈگری ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے انہوں نے پھر موٹیویٹ کیا سمجھایا تھوڑا بیٹھ کے بتایا کہ دیکھیں اگر آپ بغیر پڑھنے کے یہ کام میرے لیے کر سکتے ہیں اور میرے اتنے اچھے گریڈز آ سکتے ہیں تو آپ خود اپنے لیے کیوں نہیں کرتے بس زبردستی انہوں نے انتب کیا اور میرا انہوں نے انمیشن لے دیا تو جی مجھے بتائیے گا کہ ان گولڈ میڈل کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کن کن ہرڈل سے گزرنا پڑا؟ ہرڈل کچھ نہیں میریج ہو گئی ہماری میں بلکل سیکنڈ سمیسٹر میں تھی اس کے بعد جس میں میرا گولڈ میڈل ہے تو میرے لیے وہ والا سمیسٹر وہ والا فیز اس سے نکلنا بہت زیادہ ڈیفیکلت تھا اس ٹائم پہ یہ میری سب سے بڑی جو ہرڈل تھی سب سے بڑی وہ یہ تھی جس کے ویدے سے میں چاہوں گی کہ اس سینیریو سے نکلنا لیکن اس سینیریو سے نکلنے میں انہوں نے میری بہت ہیلپ کی اور اس میں میری پوپو کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے میرے انکل ہیں جن کے پاس میں میں نے فوریر سٹڈی کی ہے ان کے پاس میں نے رکھ کے سٹڈی کی ان کا بہت رول تھا مجھے نکالنے کا تو یہ ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹی تھی اس کے بعد بچے ہو گئے دورنگ سٹڈی ہی میرے دو ماشاءاللہ بچے ہیں بیٹا بیٹی ہے تو ان کو ساتھ لے کے چلنا بھی ایک ہرڈل ہی ہوتی ہے وہ ہر فیمیل کی ہرڈل ہوتی ہے جو پڑ بھی رہی ہوتی ہے جوب بھی کر رہی ہوتی ہے اور گھر کو بھی سلا رہی ہوتی ہے ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ایم فیل ہمارا الحمدلہ ہو گیا ہو گیا ہے ماس کمیونکیشن میں ہی ہو گیا ہے اب نیکس سب فرس تو ہم نے پی ایس ٹیس میں کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ تو ہمارا سب سے پہلا جو ہے نا وہ مشن ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ افکورس زہر سے بات ہے اتنا ایکسپیرینس ہے اتنی ہرڈلز کے ساتھ ہم نے میڈیا کو جو ہے نا وہ مطبق کیا ہے گول میڈلز نہیں ہیں ہماری خواہش ہی ہے کہ ہم میڈیا میں کچھ اس طرح کا جو ہے نا کو سسٹم کریں تاکہ کچھ ایک لیٹس چیز جو ہے نا وہ میڈیا کے حوالے سے جو ہے نا ہم ان کریں مجھے یہ گول میڈل ملے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود میں ابھی تک پرمننٹ جاپ پہ نہیں لگ سکی ہم گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویس کریں گے کہ وہ جو ریال ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ کریں نہیں تو ایسی بہت ساری کہانیاں جو ہے نا وہ گھروں میں چھپی پڑی ہوئی ہیں لوگ اپنا ٹیلنٹ لے کے جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح مجھے جاپ چھوڑنے پڑی ہو سکتا ہے ایک ایسے بہت سارے لوگ ہوں ان کو جاپ ملتی ہی نہ ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو لازمی سپورٹ کرنا چاہیے ایسے ٹیلنٹ کو